موسیقی 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 کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ناظرین علی صاحب میں ساتھ موجود ہیں علی اجاز صاحب جو کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہے میک میں محولیات کے پرگرام میں خوش آمدید یہاں پر بات کرنا بہت مشکل ہے ایسے لگ رہے ہیں ابھی خانسی آ جائے گی کوئی چیز جو ہے گلے کو جکر رہی ہے بیسکلی یہ جوز کر رہے ہیں کوئلہ مگر ان کے جو سکربرز ہیں وہ افیکٹیو نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو سلکر آکسائیڈز ہیں ہمارے وہ گلوں کو پڑھ رہے ہیں اس میں میجر ایشو یہ ہے بہت زیادہ ہے تو یہاں تو یہ رہائشی علاقہ ہے لوگوں کے لیے یہ لوگ مشکل پیدا کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے تو اس لیے بھی ہم اس کو بند کرنے لگے ہیں اس میل کو اور پھر جوڈیشل انوارمنٹ کمیشن میں جائیں گے اپیل کریں گے اور وہ انہیں ہیوی فائنز کے بات دیکھیں کیا پرمیشن کرتے ہیں جب اسے چھیر کر رہے ہیں ہیں علی اکبر خریشی صاحب یہ اپیل کریں گے مجھے یہ بتائے گا کہ کیا چیز ہے بطور اندھن کیونکہ میری آوام جو اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کو آم الفاظ میں آسان الفاظ میں سمجھ آ جائے کہ کیا چیز ہے ایسی جو کہ انسان کے لیے مزد صحت ہے اس میں جو کول ہے اس سائیڈ پر کیا جا رہا ہے اور یہ پوری ایک پرولانگ فرنس ہے اور یہ لوہا ادھر سینٹر ہو رہا ہے یہ اس کے اندر بیلٹ پہ چلتا ہے اور ادھر سے ریڈ ہوت ہو کے باہر آ جاتا ہے مینوائل وہ دوسری سائیڈ سے اس کی امیشن جو ہیں وہ ہوتی ہیں وہ جو ہیٹنگ ہے وہ پوری لانگ فرنس میں چلتی ہے یہ بھی میری آوام کو بتا دیجئے دیکھنے والے ناظرین کو بتا دیجئے کہ ہم کسی باہر کے علاقے میں نہیں لاہور شہر کی اندر موجود ہیں بلکل ایسے ہی ہے یہ مرکال میں دروگے والا کی سائیڈ پر ایریاز ہیں جو وہ ہیں اور یہ کلسٹر ہے بسیکلی سٹیل میلز کا روگے والا کی سائیڈ ہے اور یہاں پر سٹیل میلز لگی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کسی کے کاروبار کے خلاف نہیں ہے لیکن ناجائز سینٹیفیکیٹ لیے بغیر اور محولیات کو آلودہ کرنا ان کا ضرم بنا ہے اس فیکٹری کو سیل کیا جائے گا یہاں پر مزدور بھی ہیں جو کہ یہاں پر فیکٹری کو بند ہونے سے روکیں گے کیونکہ یہ جو مزدور ہیں وہ یہاں پر شاید ڈیلی ویجیز پر کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر مزدور طبقہ ہوگا کیونکہ فیکٹری مالک نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے اندھن کے طور پر لکڑی استعمال کرنی ہے یا پھر کاربن استعمال کرنا ہے اگر وہ اچھی چیز استعمال کرے گا تو فیکٹری کو بند کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر ڈبل ڈبل کابنین کے خلاورزی کی جاتی ہے ایک تو آپ این او سی نہیں لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ جلانے کے لیے اندھن جلانے کے لیے جو ناجائز چیزیں ہیں جو کہ مزرے صحیح چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محکمہ محولیات یہاں پر کاربائی کیا کرتا ہے ناظرین اس تمام معاملے میں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے مزدور کا مزدور جس کا بیچ میں عمل دخل نہیں ہے نہ اس نے پولیسی میکنگ میں کوئی شمولیت اختیار کرنی ہے این او سی لینے یا دینے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے جو فیکٹری مالک ہے جو اس مل کا مالک ہے اسی نے تمام قوائد و زوابت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مل کو یا اس فیکٹری کو چلانا ہے لیکن اگر وہ قائد و زوابت کو مدنظر نہیں رکھے گا قانون کی دھجیاں بکھیرے گا تو پھر براہ راست جو اس کا مزدور طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا یہاں پہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ محکمہ محولیات نے تو اپنا کام کر دیا ہے لیکن لیبر ڈپارٹمنٹ کہاں ہے لیبر ڈپارٹمنٹ نے آ کر کیا چیک کیا کہ یہاں پر جو سریعہ بنایا جا رہا ہے اور جو محنت ہی ہاتھ اس سریعہ کو بنا رہے ہیں کیا ان محنت مزدوروں کو ان کا حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ان کو احتیاطی تدابیر کے لیے جو گیجٹس دیے جانے ہیں وہ ملے ہیں یا نہیں ملے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دستانوں پر اپنے پیروں پر گیلا کپڑا لپیٹ رکھا ہے تاکہ جو گرم سریعہ ہے ان کے پاؤں پہ نہ لگ چاہے یا ان کے ہاتھ پہ نہ لگ چاہے یہ جو مناظر ہے یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں بہت مجھے تکلیف دے رہے ہیں کہ نہ تو فیکٹری مالک اپنا کردار ادا کر رہا ہے نہ ہی محکمہ مزدور جو کے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے آپ لوگوں کا کیونکہ اب یہ سیکٹری سیل ہو رہی ہے آپ اپنا اپنا بھی موقف دیجئے کیونکہ آپ کا موقف بھی لینا بہت ضروری ہے ہم کیا کریں گریب آدمی قرائے پہ مکان ہے تو آپ سیل کر دیں تو ہم کان سے کھائیں گے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ان کو پال لیں ہم نے ٹھیک ہے تو آپ کی میر بانی ضرورت ہے ہم لوگ ادھر مزدوری کرتے ہیں گریب لوگ ہیں قرائے پہ رہتے ہیں یہاں کرتے ہیں تو کھاتے ہیں اور کوئی گوزگار بھی نہیں آپ لوگوں کی مزدوری پوچھ سکتے ہیں ایک دن کی ہے یا آپ کو یومیا میں مزدوری مل رہی ہے یا پھر مہانہ ہفتہ ملتا ہے ہمارا بن جاتا ہے گریب آدمیوں قرائے دیتے ہیں تین دار چار دار ہفتہ بن جاتا ہے تو آپ سیل کر دیں گے کان سے کھائیں گے بچے ایک ہفتے میں تین سے چار ہزار اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں کبھی بارہ گھنٹے مل چلتی ہے ایک دن میں ہاں جی بارہ بارہ گھنٹے آپ پورا ہفتہ بارہ گھنٹے کیوں کام کرتے ہیں آپ لوگ آٹھ گھنٹے کیوں نہیں کام کرتے ہیں بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں اتوار کی چھٹی ہے فیکٹری مالی کے خلاف اس کے اوپر بھی مقدمہ ہونا چاہیے کیوں کہ مزدور کے اوقات کار آٹھ گھنٹے ہیں اور کوئی بھی بارہ گھنٹے سے کام نہیں کروا سکتا ڈیوٹی نہیں بارہ گھنٹی ان کی ان کی پر گھنڈہ تنہائی دو سور پہ پر گھنڈہ ان کا جتنے گھنڈے کام کریں گے اتنی سے پیسے ہی ملے گی تو آپ آٹھ گھنڈے بعد ان کو کیوں نہیں کہتے کہ آٹھ گھنڈے سے زیادہ ہم کام نہیں کروائیں گے یہ ڈبل لیبرہ چھے گھنڈے ڈیوٹی کرتی ہے یہ ڈبل لیبرہ ایک گھنڈہ لگاتا ایک گھنڈہ اور ایک گھنٹہ کام ہے ایک گھنڈہ آرام ہے ناظر آپ یہاں دیکھئے کہ اس کدھر دھوائے ہیں یہ ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ایک مکان ہے رہائشی علاقہ ہے یہاں پر اور بہت سارا دھوائے دونوں جانت سے اس چمنی سے بھی اور اس چمنی سے بھی کل رہا ہے جو کہ اس پورے علاقے کو پلیوٹ کر رہا ہے اور یہاں پر صرف یہ ایک سنگل فیکٹری نہیں ہے یہاں پر اس قسم کی فیکٹریوں کا حجوم ہے ایک جمگٹا ہے آگے بھی بڑھتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں ایک اور فیکٹری میں ہم آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو آپ نے پچھلی فیکٹری میں دیکھی ہے یہاں پر بھی جو کاربن ہے اس کو بطور اندھن استعمال کیا جا رہا ہے کاربن ان کی بوریاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رکھی ہیں اور اس مشین میں کاربن کو ڈالا جاتا ہے جو کہ اندھن پروائیٹ کرتی ہے لوہے کو لوہے سے سریعہ بنایا جاتا ہے مہگوی محولیات کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے یہاں پر بھی علی صاحب وہی سیچویشن ہے جی بلکل ویسے ہی ہے لپڑی بھی ہے کاربن بھی ہے اور دھوان بھی ہے اور یہ رہائشی علاقہ بھی ہے یہ بیسی کلی کہہ لیں کہ آپ میکس سا ایری ہے بہت زیادہ انڈسٹری ہے اس میں دو سو کے گریب یونٹس ہیں لوگ رہ بھی رہے ہیں مین روڈ کے کمرشل ایکٹیوٹیز بھی ہیں میکس ایری ہے میکس ایری ہے لیکن شہر لاہور میں ہے یہ جی شہر لاہور میں شہر لاہور کو اس سے نقصان بھی پہنچ رہا ہے ظاہر ہے جی بلکل ایسے اب کیونکہ ہم نے آگے بھی چلنا ہے یہ بتائیے گا ابھی تک بھٹو کو اور اس طرح کی فیکٹریز کو ملا کر پھر کتنی کارروائیاں محکمہ محلیات کر چکا اس میں ہم اس ٹائم ٹک تھری ٹونٹی سیونٹس ہیں بھٹھے اور فیکٹریز ملا کے جو سیل کر چکے ہیں اور بھٹھوں میں ففٹی فور بھٹھے جہاں وہ زیگ زیگ پہ کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ لاسٹ منت میں میکسیم لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے ہیں یہ بڑی اچھی پروگرس ہے کہ ون تھرڈ سے زیادہ جو بھٹھے ہیں وہ زیگ زیگ پہ کنورٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے یہ انہیں سیل کرنے لگے ہیں اب ہم اور یہ جو ڈیشن انوارمنٹ کمیشن کے آرڈرز پہ سیل کر رہے ہیں اور اوپولی انہیں ہیوی فائنز کے بعد یا تو ڈیسیل کیا جائے گا یا بیس دسمبر تک یہ بند رہیں گے یا تو ان کو ہیوی فائنز کیا جائے گا لیکن یہ بات تہہ ہے کہ بیس دسمبر تک محکمہ محلیات کی کارروائی اور جو ڈیشن کمیشن ہے on water and environment اس کے اوپر اس کے جو یہ کمیشن کارروائیاں کر رہا ہے اس کے تہت یہ فیکٹریز جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گے ایک مردہ پھر میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سریعہ بنایا جاتا ہے اور یہ بوریوں میں سے کاربن جو ہے بطور اندھن استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ فیکٹری ایس او پی کی خلاف برزی کر رہی ہے یہ انسانی حقوق جب انیادی حقوق ہیں ان کی ڈھجیاں اکھیڑ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ناظرین چھوڑی سی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد ایک اور فیکٹری یہاں پہ موجود ہے وہاں چلیں گے اور وہاں پہ کس قسم کے کام کیا جا رہا ہے اور وہاں کے مزدوروں سے بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اسی علاقے میں بہت ساری ملز ہیں یہ ری رولنگ مل ہے جو کہ سٹیل کی ری رولنگ یہاں پہ کی جاتی ہے آئیے میں اندر جلتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس قدر یہاں پر جو قوانین ہے اس کی خلاف برزی کی جاتی ہے اگر کیمرو مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر آگے کی جانب لکڑیاں پڑی ہیں لیکن لکڑی کا استعمال یہ نہیں کرتے یہ وہ ہی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور پسلے جانب انہوں نے کاربن رکھا ہے یعنی کہ جو ٹائر کا کاربن ہوتا ہے اس سے یہ اندھن مناتے ہیں اسی بوجہ سے یہ علاقے اس قدر کالا ہے یہاں پر ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن موجود ہے میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں کیمرے کی آنکھ سے یہاں پر مٹی کا رنگ اس طرح سے کالا ہے اگر کیمرو مین آپ کو دکھا سکے یہ مٹی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اور تمام گلیاں اسی طرح کی مٹی رکھتی ہیں تو یہ تمام کاربن جو ہے وہ فیکٹری میں جلائے جاتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت پوری ٹیم موجود ہے آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں اب آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ علاقہ اتنا کالا کیوں ہیں یہاں پر کاربن کی مقدار اتنی زیادہ کیوں ہیں ہوا میں اتنی پرویشن کیوں ہیں اور گلیاں اتنی زیادہ کالی کیوں ہیں یہاں پر ہم آپ کو حقائق دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر ماحول کو آلودہ کیا جا رہا ہے اپنے چند پیسے کمانے کے عوض یہ سٹیل ری رولنگ یونٹ ہے اور یہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ پورا کینٹینر ایک پڑا ہے جو کاربن پاودر کا ہے جو ٹائر سے بنایا جاتا ہے یہ بیری فائن پاودر ہوتا ہے اور اڑتا ہے بلکل اور سسپینڈیڈ ہو جاتا ہے ائر میں اس کو یہ تھرو بلوئر جو ہے اس کے اندر جو فرنس ہے اس میں پھینکتے ہیں اور وہاں یہ ٹوپرلی بارناوٹی نہیں ہوتا آدھا وہ جلتا ہے اور آدھا اسی طرح فیونز میں باہر نکل جاتا ہے کچھ یہ لکڑی ساتھ یوز کر رہے ہیں اس کو وہ کور کے لیے شائد یوز کر رہے ہیں ہمارے لیے تو یہ ٹوٹل فرنس ہے ان کی ادھر سے لوہا فیڈ ہوتا ہے اور وہاں سے وہ ہیٹ اپ ہونے کے بعد اس جو آپ کا آرہا ہے کیا کہہ لیں اس کو رولرز کے اوپر سلائیڈ کرتا ہوا گرم آ جاتا ہے اور دین فردر وہ اس کے اندر آتا ہے ری رولنگز سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ بریک ایک وہ تار کی شکل میں آ جاتا ہے یہ ایک فیکٹری ہے اور اس کے آنر بھی ایک ہوں گے انہوں نے اپنے نیچے عملہ رکھا ہوا ہے اور پوری انسانیت کو تباہ کیا جا رہا ہے ان کے لیے مسائل خڑے کیے جا رہے ہیں بلکل اپنے چند پیسوں کے لیے وہ ایک تو پورا محول دیشرب کر رہے ہیں اور پورے علاقے کو انہوں نے دیشرب کیا ہوگا ہے علیہ صاحب کیونکہ آپ مہک میں محولیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اس قسم کی انڈسٹریز کا ہمارے علاقوں میں ہونا آپ لوگوں کی آپ کے مہک میں کی کارکردگی کے اوپر سوال یا نشان ہے یہ ایک تلخ سوال ہے لیکن عوام آپ سے جاننا چاہتی ہے دیکھیں اس انڈسٹری کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یہ لوگوں کو روزگار دے رہی ہے مگر انڈسٹری کے اندر سب سٹینڈرڈ فیول کا جوز کرنا اور امیشن کنٹرول ڈیوائسیز نہ لگانا یہ ایک جرم ہے انہوں نے لائسنس کہاں سے لیا یہ بیور نائنٹی سیمنٹ کے یونٹ ہیں پچیس تیس سال پرانے ہیں اور پچیس تیس سال سے یہ جو کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی سوال کھڑے ہی نہیں کر رہا انہوں نے روٹین میں ایکشن ہو رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے انہوں نے سو کارڈ سسٹم بھی آپ دیکھنے تو لگایا ہوا ہے جس کو کاربن پاونڈر کو ہینڈل تو نہیں وہ کر سکتا مگر سام آؤ انہوں نے وہ بار بار سیل ہونے کے بعد یہ سسٹم ایک انسٹال کی ہے تو اس کے بعد ابھی ہم بند کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں اور آج یہ سیل توڑنے کے بعد چلا رہے تھے اس کا جتنا سٹاف ہے وہ سارا ہم نے آج اریسٹ کر لیا ہے مالک تو ہے نہیں ادھر تو جو منچی ہیں اور جو اندوی دن پرمیسز جتنا سٹاف تھا وہ سارا اریسٹ کر لیا ہے ان پی ایف آئی آر بھی دے رہے ہیں اور سیل بھی کر رہے ہیں ایک جو فیکٹری بند کر دی گئی ہے مہت میں محولیات کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیل توڑتے ہوئے یہ دوبارہ سے فیکٹری کھول لیتے ہیں اور کام دوبارہ کرتے ہیں اس پہ ان کے خلاف کونسی دفعات لگتی ہیں اس پہ 188 لگے گی پی پی سی کے اور اس کے تحت ان کے خلاف پرچہ درج ہوگا پرچہ درج ہوگا ابھی ہو گیا کہ ہونا ہے ابھی ابھی یہ سارے بندے ہم ان کو کوشش کریں ٹرانسپورٹ کریں پولیس ٹیشن میں اور اس کے بعد ساتھ ہی ان کو استخاصہ دے دیں گے پورے علاقے میں اس طرح کے کتنی یہ فیکٹری ہیں جو کہ سٹیل کو ری رول کرتی ہیں ری رولنگ میلز جو لاہور میں ہیں وہ راؤنڈ آباوٹ 200 ہیں جو سارا واگا ٹاؤن شالما ٹاؤن اینڈ رابی ٹاؤن میں ہیں اور یوزلی کچھ 50 پرسنٹ کے قریب ایسی ہیں جو کہ سب سٹینڈرڈ فیول جوز کر رہی ہیں یا ان کے اوپر ایمیشن کنٹرول ڈیوائسیز نہیں ہیں تو ان پر ہم ایکشن کر رہے ہیں انہوں نے رول کر دی ہے سٹیل کو یہ کام کس طرح سے آتی ہیں کیا کام آتی ہیں اور نیچے انڈسٹری میں چلے جائے گی کوئی نٹ بولٹس بنا لیں گے یا کچھ اور چیزیں بن جائیں گی یہ بیسیکلی راہ مٹی لیے لیا نیکسٹ انڈسٹری کے لیے نیکسٹ انڈسٹری کے لیے ایک مردبہ پھر میں آپ کو ناظرین یہاں پر دکھانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے علی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو بہت مرتبہ آگاہ بھی کیا گیا ہے جرمانے بھی کی گئے ہیں ان کی فیکٹری جو ہے وہ سیل بھی کی گئی ہے اور فیکٹری سیل کرنے کی وجہ سے انہوں نے ایک کوئی بلورٹ لگایا ہے یا پھر جو کاربن ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے اس کو کچھ کرنے جگار لگانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ جگار ٹھیک سے کام نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں اگر کیمروین آپ کو دکھا سکے کیمروین کی آنکھ سے آپ دیکھ سکے تو کاربن کس طرح سے اڑ رہا ہے آپ یہاں پر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ نہ صرف اس پرٹیکلر ایریا کو جو واگا ٹاؤن ہے اس کو پلیوٹ کر رہا ہے بلکہ اس کی پلیوشن پورے شہر لاہور میں جاتی ہے پھر عالمی رینکنگ آتی ہے اور عالمی رینکنگ پر ایک لاہور کے موہ کے اوپر ایک چھاپ لگا دی جاتی ہے کہ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور پھر وہ جو ایک کلنک لگا دی گئے لاہور کے موہ پہ باغات کے شہر کے موہ کے اوپر کہ یہ آلودہ ترین شہر ہے ہم اسی طرح سے اس کلنک کو دھو سکتے ہیں مزدور طبقہ بھی ہے یہاں پر جی ان کا ورزن لینا بہت ضروری ہے کیونکہ بے روزگاری پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور اگر اس طرح کی غیر قانونی کام کرنے کی وجہ سے ویکٹریز کو بند کیا جاتا ہے تو براہ راست یہ طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہمارا پندرہ دن ہو گیا ہے پہلے کام بند تھا اس سے پہلے اگر کام چلیا ہے تو پھر تین مہینے بند رہا ہے اب کام چلے چلے تین مہینے کے بعد تو ہمیں پھر کام بند کیا جا رہا ہے یہ جو گورنمنٹ نے کرنا بھی ہے ہمیں گیز دے اچھی سہولیات دے ہم بھی بیمار نہ اور الودگی بھی نہ ہو یہ ہم مزدون مارے جاتے ہیں جب بھی جائیں ہمارے بچے گھر میں بکھے رہتے ہیں ہم قرائے پہ رہتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہمیں جو کم آگے لے کے جانا ہے ہم نے وہی بچوں کو کھلانا ہے پیچھے تین مہینے کام بند رہا ہے نہ تو ہمیں کسی مالک نے ایک روپیا بھی دیا ہے تو نہ کسی گورنمنٹ نے آگے ہمیں کو دس روپیا دیا ہے کھانے کے لیے کہ یہ لو اپنے بچوں کو آج یہ آج کا ہی واقعہ ہے کہ گجرانہ شہر میں تین ایک بچے ایک باب نے تین بچوں کو مار دیا صرف بے روزگاری کی وجہ سے ہم بھی پھر اپنے بچے مار کے آ جاتے ہیں پھر ہم یا زمیدار ہے یا پھر گورنمنٹ زمیدار ہے کہ ہم کدھر جائیں ہم اپنے بچوں کو مار کے آگے پھر بار شڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر جو ہمارے لحق میں ہوگا ہمیں بھی کوئی فانسی دے دے گا اچھا دیکھ آپ کا نام کیا ہے اشتیاق حسین اشتیاق حسین صاحب آپ یہ دیکھئے کہ صرف ان کی وجہ سے جو کاربن ہوا میں جا رہی ہے اور ہمارے شہر کے تمام بچے سکول جانے سے محروم ہو گئے ہیں بچے سب کے سانچے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے بھوک سے مرے اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک رسپیکٹیبل کاروبار ایک عزتدار کاروبار کیا جائے جس سے آپ پیسہ کمائیں اور دوسروں کو نقصان نہ ہو یہ جو فیکٹری لگ رہی ہے یہ جو فیکٹری ہے اس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے آپ تو کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے کما رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ ایسے ہی کماتے ہیں لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے آنے والے دنوں کے لئے اکسیجن کی کمی ہو جائے گی آنے والے دنوں کے لئے ہر چیز تباہ ہو جائے گی ماحول تباہ ہو جائے گا یہ آسے دس سال پیچھے چلے جائیں گیس بھی تھا ہر چیز تھی ہم ایسے فیکٹری سے نکلتے سے جیسے ان کپروں میں نکلے ہیں اب جب کی گیس بند ہو گئی ہے کوئی چیز نہیں آسی یہ میں مل رہی ہے کاربن مل رہا ہے یہ آلود کی مل رہی ہے پھر گورنمنٹ کو بھی نقصان بچوں کو بھی نقصان ہمیں بھی نقصان باقیوں سے بھی میں بات کرتی ہوں آپ کا موقف کیا ہے میں ادھر ورکری کام کر رہا ہوں کیونکہ مسئلہ یہ ہی ہے کہ قرائے پہ گا رہا ہے ادھر پاس ہی رہتے ہیں اگر یہ کریں گے تو کھائیں گے کیسے ہم میں پٹھی پہ کام کرتا ہوں اگر ہمیں کھون پسینے سے میند کماتے ہیں اب اپنے ساتھ بھی تو زیادتی کر رہے ہیں ایسے محول میں آپ کام کر رہے ہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں چھے گھنٹے کام کرتے ہیں چھے گھنٹے میں آپ کو کوئی ماسک دیا آپ کی فیکٹری مالک نے آپ کو دستانے دیا دستانے دیا دستانے دیا مارکنے کے لئے سپیشل خاص خصوصی بوٹ دیا ہے بوٹ ہے آپ کے پاک میں تو نہیں دیکھ رہی آپ کے پاؤں بھی آپ کی فیکٹری مالک کو تو نظر نہیں آتا ہوگا کہ اس نے آپ کو آپ کا بھی خیال کرنا ہے اس کو تو آپ کو کوئی خیال نہیں ہے یہ تار دے دی دے نا بوٹ لائے دی دے نا بوڑوں بھی لائے دے کم مکار کے پیر لاؤن دے نے ان سے بات بات نہیں ہو رہی ان سے اور آپ کہہ رہے ہیں آلودگی کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنا موقف دیجئے آپ اپنا موقف دیجئے جو آپ کہنا چاہتے ہیں بتائیے گیس ملے گیس ملے گیس ملے یہ کاربن نہیں چاہیے ان کو گیس چاہیے پہلے یہ کہتے ہیں آن سے 10 سے 15 سال پہلے ہمیں گیس ملہ کرتی تھی اور کیونکہ اب گورنمنٹ طرف سے گیس نہیں ملتی ہم علی صاحب سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ گیس کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ گیس کے ادم دستیابی کی وجہ سے ادم سہولت کی وجہ سے انہیں اب کاربن جلانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آئی روز ان کی فیکٹری سیل بھی کر دی جاتی ہے علی صاحب یہ کہتے ہیں پہلے گیس ملہ کرتی تھی یہ گیس کا مسئلہ کیا ہے معاملہ کیا ہے دیکھیں یہ گیس اس کے ریزرپ تو کم ہو رہے ہیں اب ایل این جی پہ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انڈسٹری کی خواہش پہ انہیں چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی یہ فیزیبل سلوشن انہوں نے لینا ہوتا ہے اگر وہ کاربن کی جگہ کوئلہ جلا لیں یا کوئی اور سٹینڈر کا فیول جلا ہے نا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو پاس نہیں تو آپ ڈاکے مارنے یا چوری کرنا شروع کر دیں یہ وہی کی اگزیمپل دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کوئلہ جلا لیں باقی میلز بھی چلا رہی ہیں اچھا فیو یہ کاربن جلانا انہوں نے فیکٹری کے مالک ہے یہاں پر اس وقت موجود فیکٹری کے مالک موجود نہیں ہے یہاں پر اور انہوں نے آگے کیا مزدوروں کو تاکہ وہ ایموشنل ٹچ آئے کہ ان کا جو ہے روزگار ختم ہو جائے گا وہ آگے سے بات کرتے ہیں فیکٹری کے مالک ظاہر ہے انہوں نے تو ہر چیز کا بینفیٹ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ان کو بھی جوز کرتے ہیں نہ وہ پروپر انہیں ویجز دیتے ہیں نہ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ اور جو دیتے ہیں وہ بھی بڑا منیمم ویجز پر یہ چل رہے ہوتے ہیں اچھا ایک اور علی جات صاحب میں آپ سے بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مزدوروں کے حقوق کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے ان کے پاس ماسک نہیں ہے اور یہ ڈیریکٹ کاربن میں کام کر رہے ہیں کیا یہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں بالکل یہ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی ہے نہ ان کے پاس ماسک ہیں نہ کوئی سیفٹی ایکوپیپمنٹ ہے نہ کوئی ایمرجنسی کے لیے نہ کوئی آپ دیکھ لیں کوئی فاسٹیڈ باکس ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس they have nothing very poorly paid اور میں ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے مہک میں نے یہ کاربائی کرنی ہے جو مزدور کی جو لیبر سیفٹی قوانین کی جو انہوں نے خلاف ورزی یہاں پہ کر رکھی ہے اس چیز کو دیکھتا ہے minimum wages اور جو ورکر سیفٹی ایٹ ورکنگ سائٹ ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو جی ابھی کاربن بغیرہ ہیں وہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بند کروا دیں اور اگر یہ پراپر فیول جلائیں تو ان کی صحت بھی بہتر ہو ورکر کی سیفٹی بھی بہتر ہو اچھے جو کاربن یہاں پر اس وقت اس پیکٹری میں موجود ہے بہت بڑی تعداد میں ہے اس کو تلف کریں گے اس کو تحویل میں لیں گے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر LWMC لے لے ہم سے اور اسے دمپنگ سائٹ میں دمپ کر دے مگر وہ LWMC ہمیشہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کہ نہ وہ ہسپیٹل ویسٹ لیتی ہے نہ وہ اب یہ کاربن پاوڈر ہم سے لینے کو تیار ہو رہی ہے اس کا ڈسپوزل ایک میجر ایشو ہے ناظرین ہر کوئی کام جو ہے اس کا انیشیئیٹیو لے لیا جاتا ہے لیکن پھر اداروں کی آپس میں جو کلیبریشن کا فقدان ہے وہ ہم ہر پرگرام میں یہ دیکھتے ہیں کہ کلیبریشن کا کس طرح سے فقدان ہے یہاں پر منو بوریاں پڑی ہیں جو کہ کاربن کی ہیں اب محکمہ محولیات جو ہیں وہ اس کو تلف کرنا چاہتا ہے اس کو تحویل میں ضرور لینا چاہتا ہے لیکن محکمہ محولیات لے کر جائے گا کہاں پر سواریاں نشان یہ ہوگا کیونکہ LWMC اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے دوسری جانب جو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک مربع پھر میں نے الیکشن کے دنوں میں اس علاقے کو کور کیا تھا اور یہاں پر جو خواتین تھی بلخصوص بہت ووکل تھی اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر محولیاتی آلودگی بہت زیادہ ہے اور روحیل ازگر صاحب یہاں پر الیکچ ہوئے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے عرصہ دراز سے اس علاقے کا مسئلہ محولیاتی آلودگی ہے لیکن کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے یہاں کی محولیاتی آلودگی پر کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ناظرین ایک اہم سوال جو کاربن یہاں پر پڑا ہے وہ کون سی فیکٹریز ہیں جو اس کو پروڈیوز کرتی ہیں اگر انہی فیکٹریز کے خلاف کارروائی کی جائے یعنی کہ کاربن کی پروڈکشن کو ہی روکا جائے تو بہت اچھا ہوگا یعنی کہ اگر مسئلہ کا حل شروع سے ہی پکڑ لیا جائے سیرہ ہی پکڑ لیا جائے تو آگے مسائل ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں کاربن کہاں سے خریدتے ہیں یہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کہ یہ کسی افسر کی فیکٹری ہے بڑے افسر کی کسی کی تو جو بھی کوئی گاڑی پکڑی جاتی ہے اس افسر کا بھون جاتا ہے گاڑی جھوڑ جاتی ہے یہ ٹائر جو آتے ہیں یہ بھی کوئی افسر بڑھا جس کے یہ ٹائر آتے ہیں یہ ٹائر جو ہے اس کے آتے ہیں جو بھی کوئی پلس والے پکڑتے ہیں ٹائر والوں کو وہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ تیرے بھٹک ہے ٹائر یہ ایسے یہ ایسے ٹھیک ہے ناظرین ہم علی صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں علی صاحب یہ بتائے گا کہ جو کاربن آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ پائرولوسیز پلانٹ ہے جو پورے پنجاب میں مختلف جگہ پہ ان لگلی چل رہے ہیں ان پر ہم ایکشن کر رہے ہیں پانچ کے قریب ہم نے لاہور کی وسینیٹی میں سیل بھی کی ہیں اور ان کو ہمارے انوارمنٹ ٹرائبونل نے کچھ لیگل فارمیلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے سٹے آرڈرز دے دی ہیں اور ہم جوڈیشل انوارمنٹ کمیشن جو بنا ہے اس کے پرویو میں ان کے خواب ایکشن سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے سوسائیٹی میں علیہ صاحب نے بتایا ہے کہ اسٹے آرڈر چل رہا ہے کاربن فیکٹریز کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونچ کس کروٹ بیٹھتا ہے ناظرین کاربن کو جلایا جا رہا ہے اور پورے ماحول میں یہاں پر کاربن ہے ایک مردبہ پھر میں اپنے کیامرامن سے گزارش کروں گے کہ یہاں کی گلیاں نکرڑ کورنر جتنے بھی چیزیں ہیں کتنے کالے رنگیں ہیں اور مکانات اور یہاں کے جو انسان ہیں وہ بھی ان کے کپڑے بھی تمام چیزیں کاربن میں لپٹی ہوئی ہیں اس کو ہم نے روکنا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں چیئرمن ووٹر ان انوارمنٹ کمیشن علی اگویر قراشی صاحب ان کی ملاقات ہوتی ہے لاہور چیمبر اف کومرس اینڈسٹریز کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان اقبال شیخ صاحب پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں کل آپ کے ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے اور جب بڑے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ریزلٹ ضرور آنا چاہیے ماحول کے حوالے سے کل کی جو میٹنگ تھی اس کے بارے میں کیا آپ کوئی پرعظم ہیں یا کوئی سٹرٹیجی آپ نے سوچا ہے کہ اس طرح سے لے کر جایا جا سکتا ہے کہ انڈسٹریز بھی بند نہ ہوں اور ماحول بھی سابر پر رہے ایکزیکٹلی بیسیکلی ہم یہی ان سے کہتے رہے ہیں کہ آپ یکمشت ہرچیز کو ایک دم نہیں کر سکتے آپ کو گریجولی کرنا پڑے گا لوگ کو اوینس دیں لوگوں کو بتائیں اسی سلسلے میں ان سے میٹنگ ہوئی ہم نے ان سے کہا تھا وہ کہتے تھے کہ چلر آپ نے لگانے ہیں اور آپ نے کولنگ ٹاورز لگانے ہیں تو ہم نے جو ساتھ انڈسٹری کے لوگ گئے تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے کولنگ ٹاورز ان کے ساتھ ان کے فانیلائز کیا ہے تاں کے لوگوں کو آسانی ہو سکے اور سب سے پڑی محول سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سموک کا جو مسئلہ چلالا ہے اس میں مجھے کمیشنر صاحب نے بھی مجھے مجھے انہوں نے کنٹیکٹ کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم سموک کو ختم کرنا چاہتے ہیں سکول بند ہو رہے ہیں ہم خود بہت زیادہ بریڈ ہیں کہ ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے اس سموک کی وجہ سے اور اتنی پلوشن ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو یکم دسمبر سے لے کے ٹوئنٹی دسمبر تک جو آرہا ٹائم یہ ٹائم بڑا کروشل ہے اس میں تو آپ کو بہتہ ہر سال سکتے ہیں اس سموک کو کسے مختم کر سکتے ہیں ایرپان صاحب کیونکہ بینگ ان انڈسٹریلیسٹ اور بینگ ٹو سو منی کنٹریز آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے ہماری انڈسٹری کیا کانون کے مطابق ہے کیا کانون کو مکمل طور کے اوپر فالو کرتے ہوئے انڈسٹریز لگائی گئی ہیں میں چھوٹے اور بڑے پیمانے دونوں کی بات کر رہی ہوں کہ انفرشنیلی یہاں پہ جتنی بھی انڈسٹری لگی ہے وہ مشروم گروت ہوئی ہے اس کی جو بھی ایریا مثال کے طور پر آپ دیکھنے میں فروز پروڈ ہے یا آپ کا کوڑ لکپت ہے یا آپ کا سندر ہے یہ جب بنی انڈسٹری تو اس وقت یہ لاہور سے کوئی بیس پچیس کلومیٹر دور تھی اور وہ اسی سسنے میں بنائی کی تھی کہ لاہور سے عبادی سے دور ہوتی اب آپ کی پپولیشن لاہور کی بہت بڑھ گئے لاہور کی پپولیشن تھی پوائنٹ فائیب ففٹی میلین ہوتی تھی اب وہ بڑھ گے تقریبا ففٹی میلین سوری کہہ رہا ہوں میں تقریبا ففٹی لیکے قریب ہوتی تھی فائیب میلین اب بڑھ گے وہ ون پوائنٹ نائن ون پوائنٹ ایٹ پہ چلی گئی ہے اب اسی حساب سے جس سے عبادی بڑھی ہے اس حساب سے ہم نے اس چیز کو مینیج نہیں کیا کنٹول نہیں کیا اور نمبر دو جو بھی باندیری آپ کی انڈسٹری آپ نے اس کے اوپر کوئی چیک ان بیلیس نہیں رکھا تھا جس کی وجہ سے اب آپ نے لوگوں کا جس کو ریگرائز کرائیں کمرشل کرائیں یہ ساری پرابلم ہو گئی ہیں اب مجھے بتائیں یک مجھ کیسے لوگ چین کرائیں گے جگہ کیسے چین کرسکتے ہیں جو اتنے سالوں سے ماہ کر تو اس کے لئے ہم نے ان کو ایک پروگرام دیا ہے کہ آپ اس پروگرام کے تحت یہاں پہ کام کریں دیکھیں آپ کو ہرچیز کو گریجولی اپ کرنا پڑے گا پروگرام شیئر کرنا چاہیں گے میرے ناظرین کے ساتھ کیا آپ کا جو بھی آگے رکھی ہیں سٹریٹیجی رکھی ہے وہ کیا ہے ہم نے لاہور کی زوننگ کی ہے ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا اور زوننگ کرنے کے بعد ہم نے ایریہ سپیسیفیٹ کیا کہ یہاں یہاں پہ انڈسٹری لگ سکتی ہے اور گورنمنٹ اور پنجاب کو ہم نے زوننگ کیا دے دیا ہے اور ان فیکٹ اس کو جو پہلی والی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے چلا بھی گیا تھا صرف اپنا پاس کرنا تھا تو اپنا گورنمنٹ چینج ہو گئی جس کی وجہ سے اب ہو گیا اب ہم نے دوبارہ اس کو اپنا رینٹیشیئٹ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اگر ان پہ عمل درامت کر لے گی تو ہماری جو پرانی انڈسٹری ہے ہماری جو نئی انڈسٹری ہے ان سب کو منیج کر سکیں گے یعنی باٹم لائن یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سٹریجی ہے اس میں انڈسٹریز کو شہر سے دور لے کر جانا ہے جی شہر سے دور ہم ایک دم نہیں لے جا سکتے اس کے لیے آپ کو پہلے ایریاز بنانے پڑیں گے ان کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا اس میں گیس پیجلی اور آپ کے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں وہ سارے آپ کو محابل لگانے پڑیں گے ہمارا تو یہ دیکھیں سندر ہمارا بنا تھا سندر میں انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کو ویس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے دیں گے ویس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ آج چک نہیں لگ سکا تو جب تک گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ملکے ان کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں کرے گی چیزیں مشکل ہوتی جائیں گے کیونکہ بیس تاریخ تک جو انڈسٹریز ہیں یا فیکٹریز ہیں جو دھوان چھوڑ رہی ہیں ان کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا اور اس سے قبل بھٹوں کو بند کرنے کا دسمبر تک اعلان کیا گیا اب کیونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں یہاں اور آپ ایک فگر ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں آپ کی جتنی فیملی ہے تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں کیا جب یہ فیکٹریز بند ہوں گی وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ ان کو پریشرائز کریں گے کہ ان کی فیکٹریز دوبارہ سے کھول دیا جائیں یا پھر آپ محول کو دیکھیں گے پہلے آپ کی فرس پریورٹی کیا ہوگی میں آپ کو بتا دوں جو ہماری میٹنگ ہوئی ہماری میٹنگ میں کل یہ فیصلہ ہوا کہ ہم تھرٹی ایٹ کو تمام انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو بلا رہے ہیں اور ان کو بلا کے اویرنس دے رہے ہیں دیکھیں آپ اویرنس دیتے نہیں ہیں آپ سیمینرز کرتے نہیں ہیں آپ امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش اگدم کر دیں گے اور فیکٹرییں بند کر دیں گے تو آپ کا کہہ حالہ کیا ہو کہ اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا آپ ایک طرف تو انوارمنٹ ٹھیک کر جائیں گے پر مجھے بتائیں دوسری طرف بروز گھری اور پھیل جائے گی اس کو کو نوکے گا تو ہم نے ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا لہور چیمبر کا مقصد ہی ہے یہ بریجنگ کا کام کرتا ہے تاہاں کہ سب کو ساتھ لے کے چلے اور تمام انڈسٹری بھی چلے اور گورنمنٹ کے مہکموں کے ساتھ ہمارا ایک اچھا اپنا لائزن من جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا مہکمہ محلیات ہے سبائی بھی اور بفاقی بھی اس کا ویژن کا ہاں تک آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں ویژن آپ نے آپ لے کے آگے آپ ایک دم کہتے ہیں ایک دم چینج ہو جائے that is not possible اس کو ٹائم دینا پڑے گا اور گریجولی کرنا پڑے گا تاہاں کہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں اور لوگوں کے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے ویژن آ گیا ہے جی ویژن آ گیا ہے بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے تھا اس میں پہلے ہونا چاہیے تھا چلو جی اب لیٹ آیا ہے but it needs some time تاہاں کہ وہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں وہ چیزیں لگ کر سکیں ہم نے تو اس میں رکھی ہے میٹنگ اس میں ہم نے لوگوں کو ویژنس دینی پلس ہم نے ان سے ان کو کہنا ہے کہ آپ ساری ان کو چیند کریں جیسے بٹا والے ہیں بٹا والے یہ کہتے ہیں جی ڈرائی وہ اپنا وائپرز ہوتے ہیں وہ لگائیں جبکہ ویٹ وائپرز بھی تھوڑے سستے ہیں اس سے تو ہم نے کہا تھا شروع میں اس کی زیادہ دے دیں تاہاں کہ گراجولی لوگ چیند کر سکیں ایک دم آپ کہہ دیں کہ جو مہنگی چیز ایک دم لگا کے کیسے کر لیں تو اس کے لیے تھوڑا سا ہم نے ان سے جسس آپ سے اپنے ٹائم مانگا اور جسس آپ نے ہماری بات کو مانا بھی ہے اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہمارا جو کولنگ ٹاور اس کی پرمیشن ہمیں دی ہے انسٹیڈ آف چیلر کہ چیلر بہت مہنگ ہے پیجری بھی زیادہ لیتا ہے لوگوں کے لیے مشکلتہ لگانا تو ہم نے کہا اس کو گراجولی اپ کریں پھر ایک سال بعد ہم اس کو پورا چیند کر دیں گے بیسیکلی ان کا مقصد تھا کہ ہم پانی کو کسی طرح سے بچا سکیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہمارا بھی فضل بند ہے کہ گورمنٹ کے ساتھ حسنے میں ساتھ دیں سموک اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے لیے بھی مشکلہ ہمارے بچوں کے لیے مشکلہ ہے جہاں تک میری ابزورویشن ہے اور جہاں تک میں بہت سارے پرگرامز اس کے پر کنڈکٹ کر رہی ہوں ناظرین میں الحمدللہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ سموک کیشو پر محولیات کیشو پر انڈسٹریلسٹ ہو چاہے جد ساہبان ہو یا پھر شہری ہو بھٹا مالکان ہو تمام کے تمام ایک پیش پر میں نے دیکھے ہیں اور اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام لوگ محول کے حوالے سے تبدیلی چاہتے ہیں دیکھیں یہ یہ ایکچولی صرف گورمنٹ کا مسئلہ نہیں یہ ہمارا اپنا مسئلہ بھی تو ہے ہمارے بچے جو سکول جاتے ہیں ان کا بھی تو مسئلہ ہے جو ہم جو لوگ رہ رہے ہیں جو بیماری ہیں مختلف قسم کی جو لگ رہی ہیں ہم سب اس میں شامل ہیں تو ہمیں گورمنٹ کے ساتھ ساتھ دینا ہے ہم بالکل ہنڈر پرسن اس چیز میں متوفق ہیں کہ ہم گورمنٹ کے ساتھ چلیں گے بٹ اس کو ہم گریجولی لے کے چلیں تاگر چیزیں اپلیکیبل ہو جائیں امپلیمنٹ ہو جائیں بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے آج وقت نکالنے کے لیے ناظرین آپ کو فیکٹریز بھی دکھائیں مہکمہ محولیات کیا کہہ رہا ہے اور علی اکبر کویشی صاحب وہ کیا کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ وہ مان رہے ہیں باتوں کو یا نہیں مان رہے وہ شفاف طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے آپ تک تمام باتیں پہنچ رہی ہیں خوش ہی اس بات کی ایک مردبہ پھر کہ تمام لوگ محولیات کے حوالے سے ایک پیش میں ہیں چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو سبائی گورنمنٹ ہو انڈسٹریلسٹ ہو یا پھر شہری ہو ناظرین ہم نے اپنے ماحول کو بچانا ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنا اپنا جو انفرادی کردار ہے وہ ادا کریں تاکہ آنے والی نسلیں ان نسلوں کی طرح سکول جانے سے قاسر نہ ہوں ہم نے آنے والی نسلوں کو صاف ماحول دینا ہے اور یہی عظم رکھنا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات